السلام علیکم میرا نام ہے محمد فرحان اور آج کا ہمارا سفر ہوگا اسلام آباد سے امبریلہ آبشار کی طرف امبریلہ آبشار بہت ہی خوبصورت آبشاروں میں سے ایک ہے امبریلہ آبشار اپٹ آباد کے ایک علاقے سجی کورڈ میں واقع ہے اسلام آباد میں بڑھتی ہوئی جون جولائے کی گرمی کو بھامتے ہوئے ہم دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ امبریلہ آبشار کے خوبصورت مناظر اور اس کے دلکش پانی سے مستفید ہویا جائے اور اسی خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے لیے ہم نے ایکسپریس وے کو منتخب کیا ایکسپریس وے پر بڑھتے ہوئے راستے میں ایک موڑ آیا اس موڑ پر پہنچتے ہی یاد رکھی کہ اس موڑ پر پہنچتے ہی ہم نے دائیں طرف ٹرن لیا دائیں طرف ٹرن لینے کے بعد ہم سیدھا بڑھتے رہے سیدھا سفر کرتے ہوئے ہم ایک مقام پر پہنچے جسے دامنی کو کہا جاتا ہے دامنی کو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے آپ جب بھی یہاں آئیں اسے ضرور دیکھئے گا اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہوئے ہم ایک اور خوبصورت مقام پر پہنچے جسے لامونٹانا یا دی منال کے نام سے جانا چاہتا ہے یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت مقام ہے یہاں ہم نے کچھ ویڈیوز بنایا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے نیچے کی طرف سے نہیں بلکہ اوپر کی طرف سے جانا ہے اور یہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ آباس بہئیں ہیں اور ان سے ام نے کہا لامونٹانا یعنی دی منال ریسٹورنٹ آپ کو گھماتے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں نئی نئی ہمیں شرم آتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس ہوتل میں بہت ہی انجوئے کر سکتے ہیں ہے بہت مہنگا لیکن آپ انجوئے کریں گے اچھا خاصا اور یہ ہمارے ساتھ عبدالواب بھئی دی رائیڈر دی گریٹ رائیڈر اور ماشااللہ کتنے خوبصورت ہیں آپ اور یہ ہمارے ساتھ عبدالواب بھئی یہ ہمارے دو چھوٹے چھوٹے بائک ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بس ہم نکلنے لگے ہیں تھوڑا سا بائک کو ریسٹ دینا ہے اور انشاءاللہ اسی روڈ پر سیدھا جائیں گے یہ میں ہوں یہ میرے دوست ہیں یہ منال ہے یہ منال کا ہے منال کا ہے منال یہ ہے یہ منال ہے یہاں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور کچھ لمحے یہاں رکنے کے بعد ہم نے اپنے آگے کا سفر شروع کر دیا اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں ہماری منزل کی طرف پہنچ جائے گا اس راستے میں ہم نے گوگل بابا سے پوچھا کہ آخر ہمیں کتنا وقت درکار ہوگا گوگل بابا نے ہمیں بتایا کہ ایک گھنٹہ اور چالیس منٹ لگے گی ایک گھنٹہ چالیس منٹ کچھ زیادہ سفر تو نہیں لیکن جب آپ کو اپنی منزل کی طرف پڑھنے کی بے تابع ہو تو یہ ایک گھنٹہ چالیس منٹ بھی بہت زیادہ لگنے لگ جاتے ہیں مگر ہمیں اپنے راستے میں بہت سے خوبصورت مقام جنگل پیڑ درخ سرسبزہ اور بہت کچھ دیکھنے کو ملا انہیں خوبصورت نظاروں کا مزہ لیتے لیتے ہم ایک جگہ جسے کوحمل گلی کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پہنچے یہ ایک نہایت ہی خوبصورت جگہ تھی یہاں کی آبادے یہاں کے درخت یہاں کے پہاڑ یہاں کے پودے یہاں کے خوبصورت نظارے یہ سب ہی آپ کی آنکھوں کو تھنڈک بخشنے کے لیے کافی تھی اور سفر کرتے کرتے ہم ایسی سڑک پر پہنچ چکے تھے جس کی حالت کچھ خاص تو نہ تھی مگر جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کی منزل کیا ہے تو آپ کو اس سڑک سے کوئی فرق نہیں پڑھتا تو گائز ہم پہنچ چکے ہیں جبری ویلیج میں اور یہ روڑ آپ دیکھ سکتے ہیں کارپیڈ روڑ بچھی ہوئی ہے اور اس روڑ کو کیا کہتے ہیں بعد بھائی آپ بتانا اپسان کریں گے یہ لکھ سے نئی روڑ بنی ہے پنتاریس لاک کی لاغت سے زیو لکھ نے پڑھا یہ روڑی ہے یہ دو زیو لکھ نہیں یہ نئے زیو لکھ زیو لکھ سابت نے پڑھا یہ پنتاریس لاک کی لاغت سے لکھ کی لاغت ہے یہ لکھ کی روڑ ہے پوش شاپر ہے اس کا نام ہے جبریل لورا لئی اس روڑ کا نام ہے بڑا چیز نام ہے جبریل لورا 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 روڈ ٹھیک ہے جبریل لورا روڈ ان پہاڑوں کی قسم مرے جائے ہم جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کی منزل کتنی خوبصورت ہے اور پھر رستے میں آنے والی ہر ایک چیز آپ کے دل کو سکون اور راحت بخشتی ہو اور ہر ایک منظر اتنا خوبصورت ہو تو میرے خیال میں آپ کا بچپناپن تو بنتا ہے اسی لئے ہم نے بھی ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دی تھی ہماری اول پٹانگ حرکتیں اور خوبصورت مناظر ہمارے سفر کو مزیدار تو بنا ہی رہے تھے کہ بارش نے اس میں چانر چاند ہی لگا دیئے آپ خود ہی سوچئے کہ ان خوبصورت مناظر اور اتنے خوبصورت سفر پر بارش کا کیا ہی مزہ ہوگا اور آخر کار یہی وہ جگہ تھی جب ہم اپنی منزل کے اتنا ہی قریب تھے جتنا ایک شکاری اپنے شکار کے ہوتا ہے جی ہاں ہم اپنی منزل کے صرف پانچ سو میٹر کی دوری پر تھے یعنی بہت زیادہ قریب اور گائز ہم امبریلا واتر فال فائنلی فائنلی پہنچ چکے ہیں ہم نے اپنی بائک پار کر دیئے اپنی بائک پار کر کے اب ہم انشاءاللہ پیدل ٹریک پر چلیں گے تقریباً بیس منٹ کا ٹریک ہے تو انشاءاللہ ٹریک پہ ملتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا ہم امبریلا واتر فال پہنچ چکے ہیں اور ٹریک شروع کر دی ہے ہم نے تو چلیں آپ کو ساتھ لے کر چلتی ہیں امبریلا واتر فال اسلام علی باقی کا ٹریک آپ کے ساتھ انجائے کرتے ہیں یہ دیکھے کہ افغان بھئی اپنے محضر کے طرف گمزن لگج اٹھاتے ہوئے کیا بات ہے امبریلا واتر فال کے ٹریک کی کیا بات ہے یہ ٹریک فائف سے میں کا ٹریک ٹریک ہے ٹریک فائف کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں فران بھائی کو لگج بھٹھایا بھائی دب میں دیکھیں امبریلا واتر فال کی طرف بڑھتے ہوئے کیا خوبصورت منازر بہت ہی خوبصورت پہاڑ باہر بھی گرنا جانا میں گز گنا بہتا ہے میں آگے چلے جاتا ہوں چلے آپ چلے پڑھ آہے آپ چھوٹے آپ کا ٹریک کریں ہمیں میں یہ چھیتے ہیں ہمیں چھوٹے اور پکڑھی ے تو یا ہمیں شکریہ حielt ہے بھائی صاحب بہت ہے بھائی صاحب بہت ہے بھائی صاحب بہت ہے بھی مجھے لگتا ہے مجھے موبائل اور رگ دینا چاہیے آپ سے نیچے ملتے ہیں کیونکہ آگے بہت سٹیپ پاتھ ہے اس ٹیپ کیا ہوتا ہے ویسے مجھے پتا تھا تو ہم آپ سے نیچے ملتے ہیں کیونکہ آپ یہ راستہ دیکھ سکتے ہیں اس سے میرا موبائل سلپ ہوا ملتے ہیں تو بڑا میرا نقصان ہو جانا ہے تو اللہ حافظ بھائی صاحب ہم شمبر وٹر فال پہنچ چکے ہیں بھائی صاحب ہم ریلہ وٹر فال پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے نہاشہ آکے ابھی میں نہیں آیا کیونکہ میں ککنگ کر رہا تھا اور یہ سارے پشرم انسان جانا آکے آگے یہ دیکھیں یہ ککنگ ہو رہی ہے یہ بہت سستی ککنگ ہو رہی ہے سستے کوئلوں پر سستی ککنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اب میں ان کو کام پہ لگا کے کھانے کا کھانے کا کھانے کا کھانے کریں گے میں جا کے نہ ہوں گا ٹھیک ہے تو آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا اور فائنلی اگزیکٹ لوکیشن اوف امبریلہ وٹر فال ہے اور وہ تھنڈا پانی بہت تھنڈا پانی اور کیا تو وٹر فال ہے میں کہتا ہوں مزہ آگیا مزہ آگیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا ساف پانی ہے امبریلہ وٹر فال واقعی ایک بہت خوبصورت اپشار ہے اس کا بہتا ہوا پانی دل کو مسترد پخشتا ہے ہم لوگوں نے یہاں خوب مزہ کیا ہم لوگ یہاں پر بھیگے بھی ہم لوگوں نے تصاویر بنائی اور ویڈیوز بھی بنائی تو فیلال تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دیں اجازت تب تک آپ انجوئے کریں وہ تصاویر موسیقی ہمارا بے مرنزیز ہمیں گے ہمارا بے؟ جیسے ہیں لیکن میں امبریلا کیا ہے اور مجد ہمتے ہیں ہمارے والا ہمارے والا اباس بھائی اور ایسا ہمارے والا ہمارے والا ہمارہ ہم سے ہمارے میں چاہتے ہیں اور میں کنے کے ساتھ ہوں اور میں رہت سے پہلا ہوں نکم کہests بقت یہ بنا اور ہمارے بھی کس ہے لیکن میں انگریجی میں بتا رہا رہا تھا کہ ہماماں جانے لگیں سب سے پہلے ہمیں سب سے پہلے بائیک جائیں جہاں بائیک پارکیا تھا اور یہ باز بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اتنی انچی چڑھائی چڑھ کے آگ چک ہی ہے انگریجی میں آگا ہوں تو انگریجی میں اجازت جئیے ہم پہنچ آئے ہیں اوپر سے سوری نیجے سے اوپر تھا اور بہت بری عادت ہو جکی ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہم کتنے بجے اوپر سے نیجے سے اوپر آئے تھے لیکن کافی ٹائم لگا اور کافی محنت بس یہ ہمارا تقریباً اینڈنگ تھی چلیں آپ کو بائک تک لے کے جاتے ہیں آپ یہ نہ کہیں کہ بیچ راستے میں ہمیں کہہ گے کہ ہم پہنچ آئیں تو بھائی صاحب اب ہم واپسی کرنے جا رہے ہیں اسلام آباک کی طرف یہ رائیڈر عبدالواب بھائی اور یہ رائیڈر انان بھائی ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے جی اب ہم واپسی کر رہے ہیں یہ تھی پارکنگ سستی پارکنگ اور یہ کچھ شاپس تھیں جہاں پہ ہماری لوگوں نے کافی ہلپ کی ہے کافی زیادہ ہلپ کی ہے ہماری لوگوں نے میں کہتا ہوں نا ہم نے پورا سفر کیا ہمریلا واتر فال انجائے کیا بہت مزا آیا لیکن سب سے زیادہ مزا نہ ابھی شام کے وقت اتنی تھنڈی ہوا میں سفر کا آ رہا ہے یہاں بہت زیادہ خموشی ہے بہت ہی سکون ہے اور مزید ہی بات یہ ہے کہ میں ڈرائیونگ بھی نہیں کر رہا آرام سکون سے پیچھے بیٹھ کے نئے پاکستان کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے پہاڑوں کے ترمیان ایسی ملپٹانگ سوچ کرنے کا اپریلا سے وہ آپ سیدھا سفر شروع ہو جائے اور بس آپ سے آپی کو لازمارک کرنے آئے اللہ ہمارا مددکان اللہ حافظ ملتے ہیں ہماری ویڈیو ہماری ویڈیو